موسیقی موسیقی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں امن و امان کی حوالے سے اجلاس ہوا جس میں وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیراعلا پنجاب سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی اجلاس میں ملکی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائز ذریع گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سانحہ سیالکوت نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ملزیمان کو قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے سیاہ چند میں پاکستان آرمی ایویشن کا ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق حدثے میں پاکستان آرمی ایویشن کے دونوں پائلٹ شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شہید ہونے والوں میں میجر عرفان برچا اور میجر راجہ زیشان جہازیب شامل ہیں پارلیمانی کمیٹی قومی سلامتی کے جلاس کے موقع پر وزیر مملکہ تلی محمد خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتی ہوئی کہا کہ اپوزیشن کو قومی سلامتی کے امور پر سیاست نہیں کرنی چاہیے قومی سلامتی ہم سب کا مجترکہ مسئلہ ہے اپوزیشن کو آنا چاہیے تھا سیال کورٹ میں حجم کے ہاتھوں بے دردی سے مارے جانے والے سری لنکن شہری کی باقیات سری لنکا روانہ کر دی گئی سری لنکن شہری کی ڈیڈ باڈی پوسٹ مارڈم کے باہت لاہر کے ایک نیجی اسپتال میں رکھی گئی تھی جہاں سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچائی گئی اور سری لنکا روانہ کر دی گئی ڈیڈ باڈی کو ائر لنکا کی پرواز یو ایل ایک سو چھاسی سے روانہ کیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ این ایک سو تینس میں ہونے والے زندہ انتخابات کے بعد پہلی بار دیکھا گیا کہ ہارنے جیتنے اور حصہ نہ لینے والی تمام پارٹیاں خوش ہیں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی اجلاس میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو کل کے الیکشن سے سبق سیکھنا چاہیے سندھائی کورٹ میں آج سیکیٹریز انبار کونسل ارفان مہر قتل کیس کے سماعت ہوئی ایڈیشنل آئی جی کراچی اور تفتیشی ٹیم نے اب تک ہونے والے تحقیقات سے عدالت کو آگاہ کیا انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ارفان مہر کے قتل کیس سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے تفتیشی ٹیم کا کہنا تھا کہ قتل کا مقصد فیل وقت نہیں بتا سکتے تفتیش انتہائی حساس ہے اس لیے شیئر نہیں کر سکتے چوریاں ڈکیتیاں اروج پر پہنچ گئیں وفاقی پولینز جرائم بیشاناصر کو لگام ڈالنے میں بے بس ایک ہفتے میں ریکارڈ چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی ریپورٹ سرج ہوئیں آٹھ دنوں میں شہر اقتدار میں چوری کی چھہتر وارداتیں ریپورٹ ہوئیں چوری نقزنی کی چھہتر وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے کی گاڑیوں اور زیورات سے محروم کر دیے گئے ملک میں گیس کا بہران شدت اختیار کرنے لگا سوئی ساؤدرن کے بعد سوئی ناؤدرن نے بھی سینجی سیکٹر کے لیے گیس بندش کا فیصلہ کر لیا سوئی ساؤدرن کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پنجاب اور کے پی میں سینجی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی آتھ شام چار بجے بند کر دی جائے گی اور پاک فضائیہ نے تیسوا چیف آف ایئر سٹاف چیلنج کا پولو ٹورنمنٹ جیت لیا ہے ترجمات پاک فضائیہ کے مطابق فائنل کے مہمان خصوصی سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو تھے اس ٹورنمنٹ میں پی اے ایف پی اے ایف بلو پی اے ایف وائٹ آسیان کالا باغ بوکیوال براق اے ایس سی ہاکونا مٹاٹا اور پی بی جی کی ٹیموں نے شرکت کی موسیقی